پیسل آباد سے قبر شامل کریں گی جہاں پر پاکستان کسٹن ڈیموکریٹیو مومنٹ شیئرمن نیتھانیل اقبال کی قیادت میں فیصل آباد میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں مقام قیادت کے ساتھ کارکنان نے بھی شرکت کی اجلاس میں دو اہم مقاصد پر بات کی گئی جن میں سیلیکشن نہیں الیکشن اور اقلیتوں کی حقیقی مردم شماری کے متعلق لاحی عمل پر بحث کی گئی اجلاس میں شریک شرکا نے کہا کہ انتقابی اصلاحات تقریبا ہو چکی ہیں اور اقلیتی قیادت اور سیاسی جماعتیں کوئی بڑا اقدام اٹھانے میں ناکام رہی ہیں یہ افسوسناک عمر ہے کہ ہم اپنا بہت اہم مسئلہ ایوانوں تک نہیں پہنچا سکی جس کی ضرورت تھی لہٰذا اب بھی ہمیں الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ اقلیتوں کے انتقاب کے موجودہ نظام کو تبدیل کرے اور ہمیں مردم شماری کے مسئلہ پر بھی ایک مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے اور ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ تمام چرچز کے سامنے بینرز اویزہ کیے جائیں جن میں اقلیتوں کی مردم شماری صاف اور شفاف انداز میں کرنے کا مطالبہ کیا جائیں اور عوام سے اپیل کی جائے کہ وہ ذیمہ داری سے مردم شماری اور ووٹ بروانے میں اپنے اندراج کروائیں اس میں ہمیں مذہبی اور مقامی سیاستدان متھرک کردار ادا کریں میٹنگ میں تمام اہدداران مرکزی صدر زفر زمان گل، مویسٹرمن واسل گل، جنرل سیکٹری امجد بھٹی، ڈپری سیکٹری ڈکٹر ندیم گل، الیاس امریکہ سے شوکر جاوید، وسیم خان، شفیق رفیق ارشاد پرکاش بوس، فلپ لارڈی اور تمام ایگزیک ممبران نے شرکت کی